اسلام آباد میں 31 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن ایک بار پھر ملتوی الیکشن کمیشن نے پولنگ سے چار روز قبل انتخابات ملتوی کر دیئے حکومت کی صدہ منظور جماعت اسلامی اور طریقہ انصاف کی صدہ مسترد کر دی بلدیاتی انتخابات 101 یونن کاؤنسلز کے بجائے 125 یوسیز میں ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر نے ریمانکز دیئے کہ حکومت نے ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنا دیا ہے کہیں تو اس چیز کو روکیں پارلیمنٹ کو لکھیں گے کہ وقت پر بلدیاتی انتخابات کے نقاط پر قانون سازی کرے الیکشن کمیشن نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا حکومت زلعی حکومتوں کے انتخابات کرانے میں سنجیدہ نہیں تھی انہوں نے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی سینٹ کا اجلاس پوری طلب کر کے بل پاس کرایا گیا سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کور دل شاہد کی آج نیو سکر سندھ حکومت نے ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر بلدیاتی انتخابات پر شپھون مارا ہے یہ اپنی افتحادی ایمکی ایم کے لیے حلقہ بندیاں کرنا چاہتے ہیں ہمیں جماعت اسلامی کراچی برس پڑے آئین کے برخلاف الیکشن بار بار ملتبی کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے گورنر پنجاب کا وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹفائی کرنے کا معاملہ لگی رہنما برہم آلہ کا یادت کے سامنے کھٹ پڑے کہا کمزور کانونی نقاط پر ڈی نوٹفائی کی سفاری سے بیانے کو نقصان پہنچا ناکس حکمت عملی پر ذمہ داروں کا تائیون زمدہ دا سپیکر ڈیپیٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف ووٹنگ خوفیہ رائے شماری سے ہونی چاہیے اتا تارل کا ٹوئٹ لکھا نمبر گیم انتہائی دلچسپ ہے ہماری بھرپور تیاری ہے ان کو سرپلائز دیں گے امپورٹڈ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے یہ لوگ عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے مصررت چیما کا ٹوئیٹ یہاں یہ لوگ سازش کا حصہ بن کر اقتدار میں تو آگئے مگر حکومت چلانے میں مکمل ناکام ہو چکے روز روز کی لانگ مارچوں سے ملکی جمہوریت کمزور ہو رہی ہے لادلہ آج بھی لادلہ نظر آ رہا ہے جعوید لطیب برس پڑے کہا ترقی کرتی معیوشت کو کس نے ڈبویا قوم جواب چاہتی ہے حکومت نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے بابا روان کی گفتبو دعویٰ دیا کہ نواز شریف میں واپس آنے کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ دینے اور عمران خان کو نا اہل کرنے کی شرائط رکھی ہیں یہ ساری عمر بھی الیکشن کی تیاری نہیں کر سکتے ہیں عمران خان ملک کو ڈیفارڈ کی طرف لے جا رہی ہیں عمران خان کو نا ہٹاتے تو ڈیفارڈ کر چکے ہوتے شازیہ مری کی سکھر یہ ایپورٹ پر گفتگو بولیں پی ٹی آئی کو اگر اسطیفے دینے ہیں تو دیں کس نے روکا ہے امپورٹن وزیر اعظم نے کل ڈی آئی خان میں شو بازیاں دکھائیں انہوں نے کسی نئے منصوبے کا اعلان نہیں کیا یہ وہ منصوبے ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں شروع ہوئے بیرسٹر سیف کی ترقید کہا وزیر اعظم مولانا پذر احمان کی الیکشن مہم چلا رہے ہیں عام اتخابات میں عوام ان سے حساب کر لیں گے انٹی کرپشن پنجاب نے لیگی ایمین اے چودوی محمد اشرف کو گرفتار کر لیا وہ قدمہ درش ملزم کے خلاف سرکاری آرازی پر قبضہ کرنے کا الزام ہے کیا الیکٹرک سارفین کے لئے خوشخبری نیپرا نے نیویمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی سات روپے تیمتالیس پیسے فیل یونٹ سستی کر دی پیسلے سے سارفین کو دس ارب اکسٹھ کروڑ کا ریلیف ملے گا ملک کے دیگر حصوں کے لئے بجلی اٹھارہ پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری بھی دی گئے لاہور آئیکوٹ میں اس موک کے تداروں کے لئے دائر درخواستوں پر سمانت عدالت نے لاہور میں سکولز اور کالوجز کو مزید سات روز بند کرنے کی ہدایت کر دی ڈی جی پی ڈی ای میں آئندہ سمانت پر طلاب دکھتر مشرق اور سابق وزیر آزم شہید بینظیر گھٹو کی پندھروی برسی گھڑی خدا بخش میں جلسے کی تیاریاں سیکیورٹی کے سخت انتظامات آٹھ ہزار سے زائد اہلکار تائینات ہوں گے چیرمن پی کو سفاتھی بلاول گھٹو خطاب کریں گے راول پنڈی میں محترمہ کی جائے شہادت پر پاٹی کارکنان اور چہنے والوں کی آمد پھول رکھے فاتحہ خانے سیاست میں محترمہ بینظیر گھٹو کے مشن کو آگے بڑھایا جائے گا آسف زرداری کہتے ہیں محترمہ نے آئین اور جمہوریت کے لئے بے پنہا قربانیاں دیں آسفہ گھٹو بولی پندرہ سال گزرنے کے باوجود زخم آج بھی تازہ ہیں آپ کی شہادت ملک کے لئے بڑا نفصان ہے وزیراعظم شہبائش شریف وزیراعلا سیند شریر ایمان اور دیگر رہنماؤں کا بھی خراج عقید ہے تازہ بی بی زندہ ہوتی تو وہ دیکھتی کہ اس کے بیٹے بلاول نے اپنی والدہ کے قاتلوں کے ساتھ کیسے پارٹنیشپ کر لی تازہ بی بی زندہ ہوتی تو وہ دیکھتی کہ روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ جو شہید الفقار علی بھٹو نے کیا تھا اس کا حال یہ ہے کہ مکان بہ گئے ہیں روٹی پکا نہیں سکتے چونکہ گیس نہیں ہے بی بی زندہ ہوتی تو دیکھتی پی پی قیادت نے قاتلوں سے پارٹنیشپ کر لی رہنماؤں پی ٹی آئے علی زیدی کی گفتکو بولے سندھ کے عوام کو کیا ملا سندھ میں گیس نہیں عوام سے روٹی کپڑا مکان سب چھین لیا گیا بینظر بھٹو ہوتی تو آزم سواتی کے لیے آواز ضرور اٹھاتے ہیں لوگوں کو انصاف ضرور ملتا پاک بھارت آبی تنازع انڈس وارٹر کمیشن نے ایک بار پھر بھارت کو خط لکھ دیا فکرڈیلا اور کیرو پاور پروجیکٹ سے متعلق اعتراضات پر جواب مانگ لیا بھارت سے آئندہ میٹنگ مارچ سے پہلے متوقع ہے بھارت نے گزشتہ اجلاس میں تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی لاہور میں چکی کے آٹے کی قیمت میں مزید پانچ روپے اضافہ فیک کلو قیمت ایک سو چالیس روپے ہو گئی چکی مالکان کا کہنا ہے کہ گندم مہنگی ہونے کے باعث قیمت بڑھانا مجبوری ہے ویٹا اور دیگر علاقوں میں آٹے کی مسنوعی بہران آٹا ایک سو پچھس روپے فیک کلو میں کرو ملک بالائی علاقوں میں بارش اور پہڑ پر برباری کی پیش گوئی مغربی ہوائیں 28 دسمبر سے ملک بالائی اور وسطی علاقوں میں اپنا اثر دکھائیں گی بارش کے باعث درجہ حرارت میں پانچ سے ساتھ ڈگری کمی کا امکار امریکہ میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی نظام زندگی مفلوس چین کا پیرون ملک سے آنے والوں کے لیے کرنٹینہ کی پابندی ختم کرنے کا اعلان آٹھ جنوری سے پابندی ختم ہو جائے گی مارش میں غیر ملکیوں کے لیے کرنٹینہ ملکی ملکی